ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے حلصہ مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ملکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ ان مشی سٹائل میں آج ہم اپنے پرگرام میں بہت اچھا بہت ہیلڈی اور بہت زیادہ فائدہ من جوس تیار کر رہے ہیں اور یہ جیوز ہم تیار کریں گے انار مالٹے اور گاجر کا ٹھیک ہے جی انار میں نے لیے ہیں دو نارمل سائز کے اور اس کے دانے ہم نے نکال لیے ٹھیک ہے اورنجز میں نے لیے ہیں تین بڑے سائز کے اورنج ہیں ان کو بھی ہم نے پیل آف کر لیا ہے اور یہاں پہ رکھے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گاجر ہے جو کہ میں نے ہاف کیجی لی ہے اس کو بھی پیل آف کر لیا لیکن بہت باریک چھلکا میں نے اس کا اتارا ہے بلکہ کوشش کریں کہ صرف واش کر کے یوز کر لیں یہاں پہ میرے پاس ریگولر سالٹ ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون کالا نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر گاجر کو آپ نے اس طرح سے باریک کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم اس کا جوس جوسر میں نکالیں گے تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے آپ نے گاجر ڈالی گاجر کے ساتھ مالٹا ڈال دیا اور مالٹے کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا انار ڈالا اور اس کا جوس نکال لیا اگین یہی تین چیزیں ڈالی اور جوس نکال لیا ٹھیک ہے جوس ساتھ ساتھ تیار ہوتا جائے گا میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اگر کوئی ایسے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس ایکسٹریکٹر موجود نہیں ہے یا جوسر موجود نہیں ہے تو پلیز میں آپ کو بہت ایک مخلصانہ مشفرہ دوں گی کہ آپ اس کو پرچیز کر لیں ٹھیک ہے بعض چیزوں میں انویسٹ کیا ہوا ہمارا ضائع نہیں جاتا ہے بلکہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا فائدہ اس وجہ سے دے گا کہ بجائے اس کے کہ آپ ٹیٹرا پیک کا جوس جو ہے جو مارکٹ کا جوس ہے جس میں پریزرویٹیوز ڈھیروں مقدار میں ڈالے جاتے ہیں جس میں شوگر کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں ہم خود بھی پی رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی پلا رہے ہوتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے خاص طور پر ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو کیوں نہ ہم ایک مرتبہ انویسٹ کریں اسے لانگ ٹرم فائدہ حاصل کریں ایک مرتبہ آپ جوسر خریدیں گے تو کتنا عرصہ آپ کا آرام سے نکل جائے گا تو آپ اس کو خریدیں خود بھی صاف سترہ ہائیجینکلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ دھو کے اچھی طرح سے سبزیوں کو فروٹس کو صاف سترہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر کے آپ یہ جوس تیار کر رہے ہیں اور آپ ایک ہیلدی ریسپی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک صاف سترہ جوس اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کا آپ کو کتنا فائدہ اور کتنی ریلیکسیشن ہوگی کتنا آپ اس پہ سیٹسفائی ہوں گے ٹھیک ہے جی تو ضرور میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ ضرور خریدیں اور جب تک یہ سبزیاں اور فروٹ مارکٹ میں اویلیبل ہیں سیزن میں موجود ہیں ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے ٹھیک ہے جی جوس تیار ہو رہا ہے اس ریسپی سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کونٹیٹی میں تقریباً چار گلاس جوس آپ کا آرام سے نکل آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تھوڑا تھوڑا سبزی فروٹ مکس ڈالتے گے اور اس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے بلکل فریش ہے بلکل ہیلڈی ہے اس کی لکھ دیکھیں یہ آپ کو اتنا مزہ آتا ہے اتنی فریش سی لکھ ہے اتنا ایک انرجیٹک قسم کے احساس آپ کو آتا ہے اور آپ خود کو بہت انرجیٹک فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے نمک کالی مرچ اور کالا نمک ہم نے شامل کر دیا اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ٹھیک ہے جی جوس ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت فریش ہے بہت ہیلڈی ہے اور بہت مزے کا بھی ہے تینوں چیزوں کا جو ذائقہ مل کے آتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ گلاسز میں ڈالیے تھوڑا سا اس کو ڈیکور کر دیجئے اورنج کے سلائسز کے ساتھ اور سرف کر دیں چھوٹی سے چیز آپ کو اس میں بتانا چاہوں گی ابھی ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں سکونز میں دوبارہ سے چھوٹیاں ہو چکی ہیں بیکاوز آف کوویٹ ٹھیک ہے دوسری لہر کہتے ہیں زیادہ ہماری لیے مشکلات کا سبب بنے گی اور زیادہ سٹرونگ لہر جو ہے وہ آ رہی ہے کوویٹ کی تو اس میں یہ جوس آپ کو کتنا فائدہ دے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ انار کے اندر ویٹیمن سی دھیروں مقتار میں موجود ہوتا ہے اورنج تو ہے ہی ویٹیمن سی آپ کو پتا ہے دنگاجر ہے جو کہ ویٹیمن اے ای بی کا خزانہ ہے تو جب ان تینوں کا جوس مکس آپ استعمال کریں گے تو آپ کا پتا ہے کہ کوویٹ میں ویٹیمن سی کا استعمال بہت زیادہ بتایا جاتا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو استعمال کریں اور ویٹیمن سی حاصل کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں ٹھیک ہے جی ریسپی امید ہے کہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوگی ملاقات اللہ حافظ